موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پاکستان ٹوڈے کے ساتھ میں ہوں منصور عظم قاضی ناظرین کرونا پر بحث سیاسی ہے یا کے ایک قومی بیانیاں ابھی ہم نے دیکھا ایک ہفتے تک نیشنل اسیمبلی کا اور سینٹ کے اجلاس ہوئے سپیسیفکلی جہاز بھیجے گئے پارلیمنٹیرینز کو لینے کے لیے لیکن ایٹ تے انڈ آف تا ڈے کوئی کنکریٹ سٹیپس کوئی پالیسی کوئی ایسی چیز سرفس نہیں ہوئی جس کے بعد آپ کو مجھے اور اس بائیس کروڑ عوام کو اندازہ ہوتا کہ ہم نے کس ڈائریکشن پر جانا ہے اس کے ساتھ ساتھ نہ ہی اپوزیشن کی کوئی بات حکومت کو پسند ہے اور حکومت کی کوئی بھی پالیسی ہو اس پہ تنقید اپوزیشن کے اوپر فرض ہے یہ بڑا ہی ایک عجیب سی سیچویشن ہے اگر ہم ایس سو پیس کی بات کریں تو انتہائی معذرت کے ساتھ جس بائیس کروڑ عوام کا درد ہم لوگ اپنے دل میں لے کر بیٹھے ہیں ہمارے سیاستدان جس پہ بات کرتے ہیں انہوں نے ایس سو پیس کا مزاق بنا کر رکھا ہوا ہے سڑکیں دیکھ لیں بزار دیکھ لیں شاپنگ مالز دیکھ لیں کپڑوں کی دکانیں دیکھ لیں اس طرح ہجوم ہے کہ خدا نہ خواستہ اس کے بعد شاید کبھی دوبارہ عید کا موقع نہیں آنا یا ان لوگوں نے ایسی جگہوں پر نہیں جانا چند روز قبل میں نے دیکھا میں لہور میں ایک جگہ سے گزر رہا تھا وہاں پر کم از کم کوئی پانچ سات سو خواتین ایک شاپ کے سامنے کھڑی تھی اور تین تین چار چار سال کے بچے without wearing masks they were accompanying their mothers اور ایک عجیب ہی situation نظر آئی جس کے بعد اب finally یہ ہوا ہے کہ Friday, Saturday, Sunday لہور کے اندر انہوں نے lockdown announce کر دیا ہے حکومت کہتی ہے کہ NCC کی meeting ہو رہی opposition sorry کہتی ہے NCC کی meeting ہوتی ہے NOC کی meeting ہوتی ہے cabinet کی meeting ہوتی ہے لیکن کوئی strategy حکومت نہیں دے کس قسم کی strategy opposition کو چاہیے کیا black and white میں opposition expect کر رہی ہے اور کیا آیا صرف وہ expect ہی کر رہی ہے کیا opposition کے پاس plan B, plan C ہے کیونکہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر نہ ہی national assembly میں اور نہ ہی senate کے اندر ہم نے کوئی ایسی discussion ہوتے دیکھی ماں سوائے mud slinging کے اور ایک دوسرے کی کردار کشی کے پروگرام کی first segment پہ ہم اس پہ بات کریں گے اور پروگرام کی second segment پہ ہم بات کریں گے کیوں آخر آج بھی doctors اتنے reluctant ہیں lockdown کو remove کرنے سے جتنے بھی specialist expert سے بات ہو رہی ہے they are not buying this کہ lockdown کو remove ہونا چاہیے اس کی کیا وجوہات ہیں اس پہ بھی بات کریں گے ناظرین پروگرام کے first segment میں میرے ساتھ ہیں تاشوین صفتر رکن قومی assembly ہیں پاکستان تحریک کو represent کر رہی ہیں وفاقی پالیمانی سیکٹری ہیں اور شاہستہ پرویز ملک رکن قومی assembly ہیں پاکستان مسلم لیگ noon کو represent کر رہی ہیں اور ناظرین پروگرام کے second segment میں میرے ساتھ ہوں گے dr. فیسل چیما doctor of research ہے associate professor university of houston college of medicine usa سے ان سب سے بات کرتے ہیں ایک چھوٹی سی break کے بعد میرے ساتھ رہیے گا welcome back after the break ناظرین میرے ساتھ ہیں تاشفین صفتر اور شاہستہ پرویز ملک صاحبہ thank you very much آپ دونوں کا I am very grateful for your time سب سے پہلے I just want to share the worldwide numbers کیا ہیں اور پاکستان کے جی ورلڈ وائیڈ 4.5 ملین cross کر گیا کرونا وائرس سے جو پیشنٹس ہیں death rate جو ہے 3,4,250 ہو چکا ہے جی ورلڈ وائیڈ اور پاکستان کی اگر ہم بات کریں confirmed cases جو ہیں وہ 37,218 ہیں last 24 hours میں 1430 لوگ آئے ہیں last 24 hours میں unfortunately 33 deaths ہوئی ہیں جی last 24 hours میں جو test ہوئے ہیں that's 13,700 total test جب سے کرونا start ہوئے پاکستان میں till today's date 3,444,450 ہوئے ہیں last 24 گھنٹوں میں جو tests ہیں وہ increase ہونے کافی زیادہ شروع ہوئے ہیں death total پاکستان میں 803 ہوئی ہیں recovered 10,155 ہے جی سندھ کے اندر 14,099 پنجاب کے اندر 13,914 اور پنجاب کے اندر لاہور میں specifically friday saturday sunday lockdown announce ہو گیا جی اسلام باد capital territory میں 866 خیبر پختون خواہ میں 5,423 بلوچستان میں 2,310 AJK میں 105 اور جی بی کے اندر 501 تاشوین صاحبہ آپ سے میں بات کا غاز کرتا ہوں جب ایک ایک بڑا main question میرے خیال میں اب تو ہر ایک پوچھ سب سے پہلے تو منصور تنکیو کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا یہاں پہ اور میں یہ کہوں گی کہ انفرچنیٹلی ہمیں اس وقت جس مشکل کا جس مسیبت کا سامنا ہے آج سے پہلے اس قسم کی مشکل پڑی نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کے لیے یہ مشکل اس وقت ہم پہ پڑی ہوئی ہے تو جہاں تک یہ بات آپ کر رہے ہیں کہ لوگ ڈاؤن کی سٹریٹیجی کی میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت بہترین سٹریٹیجی کے اوپر کام کر رہی ہے اور جتنا جتنا میکسیمم پاکستانی عوام کو بچانے کی کوشش ہو سکتی ہے یا سچویشن کے حساب سے جس طرح سے ہم چیزوں کو جو فیصلے لینے پڑتے ہیں ہم اس طرح سے لیتے ہیں میرا خیال ہے جو شروع کا لوگ ڈاؤن تھا اس سے بہت بہتری رہی سچویشن میں اور اس کو ہمارے نرمی کرنی ہے میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت ویجلنٹ قسم کے پی ایم ہیں جو ہر وقت فوری طور پہ اپنے ڈیسیئنس لیتے ہیں اور جس طرح سے گورنمنٹ آپ دیکھیں کہ اگر ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا ٹرائولنگ کا ہے جو جس طرح سے ہر شاہستہ جی مجھے چیز بتائیے گا لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ابھی ایک ہفتے کا سیشن ہوا ہے پارلیمنٹ کا بھی ہوا ہے اس کے اندر کوئی سٹرائٹیجی ڈیفائن نہیں ہوئی حکومت کی طرف سے بتایا گیا یہ چیزیں کرنی اپوزیشن کی طرف سے تنقید آئی اپوزیشن پہلی بات تو مجھے تاشفین کی بلکل آواز نہیں آئی یہ لیکن میں آپ کے سوال کا جواب دے دیتی ہوں دیکھیں ہم ایک مثال ہے کہ آپ جو کہہ رہے نا ایک پیچ پہ نہیں آئی اور کچھ سمجھ نہیں آئی دیکھیں اپوزیشن کا کام ہے تنقید کرتے ہوئے ان کو دستگیر ہیں ڈاکٹر چیما ہیں یاس ٹینٹ میں مسدق ملک ہیں آئی زفر الحق ہیں سب نے تنقید کے ساتھ سجیشن بھی دی ہیں لیکن دیکھیں منظور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کی غلطی سے سیکھتے ہیں کچھ اپنی غلطی سے سیکھتے ہیں اور کچھ لوگ ہیں جو کسی طرح بھی نہیں سیکھتے تو میرا خیال ہے جو موجودہ حکومت ہے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے کچھ سیکھنا ہی نہیں ہے دیکھیں جب اسیمبلی کے فلور پر سجیشن آ رہی تھی تو اس وقت بھی فلور اول تو وہاں پہ جواب دینے کے لیے پولیسی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے پولیسی بتانے کے لیے ان کا ہیلتھ منسٹر جو بدقسمت تیز کہلیں پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ خود تھے اب ماضی میں کتنی تنقید ہوئی تھی کہ منسٹر نہیں ہوتا جب دارہ خالی ہوتا ہے اول تو آنے کی انہوں نے تکلیف ہی گوارہ نہیں کی اور جو فورن منسٹر جس کا کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے اس نے آکے دیا لیکن اس کے بعد اسیمبلی میں معمول کے مطابق ان لوگوں کو دیا گیا جو انگلیاں اٹھائیں گالی گلوج کریں اور بتمیزیاں کریں جس پہ ایک آر ووک آؤٹ بھی ہوا لیکن اگر تمام تقریر اٹھا کے دیکھ لیں منظور تو اس میں سجیشنز بھی آئی ہیں اس میں سوال بھی پوچھے گئے اس میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ آخر فیصلے کون کر رہے اگر اشرافیہ پرائیم منسٹر کو مجبور کر کے لوگ ٹاؤون کرا دیتی ہیں تو کون ہیں وہ لوگ اور کیا پرائیم منسٹر اتنے بے بس ہیں کہ وہ مجبور اور پریشر میں آکے انہوں نے لوگ ٹاؤون کیا جب ہمارا پیک پہ جا رہے تو ہم ایز آؤٹ کر رہے جی تاشفیر مجھ چیز بتائی جس طرح شاہستہ پرویز صاحب کہہ رہی ہیں ان کا پوائنٹ اپنی جگہ لیکن ہم نے دیکھا ہے جو حکومت ہے ہم آج پرائیم منسٹر کو سن رہے تھے اٹلی سپین جو لوگ کر رہے ہیں لوگ ڈاؤن کو اپوزیشن جو نیوزیلینڈ تھائیلینڈ ان کی اگزامپلز دیتی ہے لاہور اسلامباد کراچی مال روڈ گلبرگ ادھر آپ کسار ایف آپ لوگوں نے جو پولیسی بنانی ہے اپوزیشن جو اس کے اوپر کرٹیسزم کر رہی ہے وہ تو ایک اور چیز ہے لیکن لوگوں کو اس چیز کی ابھی تک ریالائزیشن ہی نہیں ہو رہی کہ کیا ہو رہا ہے اور کرونا وائرس کا امپیکٹ کیا ہوگا دیکھیں جی میں اس میں یہ بات کرنا چاہوں گی کہ اس وقت یہ جو ہے کرونا کے حوالے منظور مجھے ان کی آواز نہیں آرہی جی میں شاہستہ جی قرار ہو ان کی آواز کا جی میں قرار ہو ایک سیکنڈ جی تاشفین آپ کرٹینیو کی جگہ کرونا کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو یہ ایک نیشنل ایشو ہے اس کے اوپر میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی اختلاف کسی قسم کا ہونا چاہیے اور جہاں تک یہ بات ہے کہ حکومتی بیانیہ ہے بلکل ہم اس پہ بیعث کر کے ہم لوگوں کو اویرنس بھی دینا چاہتے کہ اسے ہینڈل کس طرح کرنا رہی بات اجلاس کی تو اجلاس میں اوپوزیشن کی اجلاس بلایا گیا تھا اور اس میں جو سجیشن آئیں جو کہ پوزیٹیو اور جو کہ واقعی سجیشن آئیں ان کو ان مطالقہ اداروں تک پہنچا بھی دیا گیا ہے لیکن بات یہ ہے کہ یہ سجیشن دینا اور تنقید براہ تنقید کرنے میں فرق ہوتا ہے اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت اوپوزیشن کو تنقید براہ تنقید سے نکل کر پریکٹیکلی کچھ کرنا چاہیے اور اگر حکومت کچھ اچھے اقدامات کر رہی ہے تو اس کے ساتھ شامل بھی ہونا چاہیے اور اس کو سرحانہ بھی چاہیے کیونکہ اس وقت یہ پاکستانی عوام کی زندگیوں کا معاملہ ہے اور بات پہ آ رہے ہیں جو کہ پہلے عمران خان صاحب نے کہی تھی کہ ہم پوری طرح سے لاک ڈاؤن نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ان ملکی معیشتوں کی بات ہے یہ معیشت کے طور پہ استحقام ہے ان ملکوں میں اور یہ لوگ لاک ڈاؤن افورڈ کر سکتے تھے پہلے اگر یہ افورڈ کر سکتے تھے تو اب دو ماہ کے عرصہ میں یہ بھی اس پوئنٹ پہ آگئے ہیں کہ ہم اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتے اور ہمیں لوگ ڈاؤن میں نرمی کرنی پڑے گی لیکن ہم معاشی طور پر اس وقت بھی اس کو افورڈ نہیں کر کریں گے اور لوگ ڈاؤن اس کا حل نہیں ہے اس سے تو ہم باقی سسٹم کو بھی تباہ کر لیں گے سب لوگ ڈاؤن کی طرف گیا لیکن یوکے میں جو سویڈن اور دوسرے لوگ ڈاؤن کے علاقوں سے کہیں زیادہ بات یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈاؤن کر رہے ہیں کے حساب سے اس کے اوپر ایمپلیمنٹ کرنے میں آسانی ہو اور لوگوں کے لئے اس میں بہتری ہو ٹھیک ہے شاہستہ جی میں آپ کے پاس دوبارہ آتا ہوں جی شاہستہ جی مجھے سوال لے لی جگہ پلیز دیکھیں ہم لوگ پوری دنیا فالو کر رہی ہے جو وہ لوگ بینچ تک کرنا ہے کس تک نہیں کرنا وہ کرنا ہے سوال صرف یہ ہے کہ آپ لوگ into opposition اور تاشفین into the treasury benches کوئی strategy آپ کو کوئی consensus develop نہیں ہو رہا کیوں دیکھیں منصور پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا مطلب آپ خود بھی دیکھ لیں کہ یہ یورپ کو اول یہ ہمیشہ کرنے کے بعد وہ ایز آؤٹ کر رہے ہیں وہ ان کو یا ان کو دیکھ کے نہیں ہو رہا وہ اپنے حساب سے چل رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ و ایچ او نے کہا ہے کہ ملین ہونا چاہیے آپ مجھے بتائیں ہم وہاں تک پہنچے ہیں جو و ایچ کی بات ہے اور جو یہ بات کر رہی ہیں کہ معاشی طور پہ اور افورڈ نہیں اور وہ نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر انہوں نے شروع میں لاک ڈاؤن کر کے محیشت تین ہفتے میں تباہ کیوں 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 غریب کو مر ویا پھر اس وقت بھی نہیں کرنا چاہیے تھا نا یہ کنفیوز جو ہے یہ ختم ہونی چاہیے اور دیکھیں بار بار جو ہم کہہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ لوگوں کو جو بھی آپ نے کرنا ہے اور اس کی امپلیمنٹیشن کرائیں دیکھیں سینٹر کہہ رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہوگا اور پروونس اسی منڈے کو لاک ڈاؤن ایز کرنے کا ناؤنس ہوا ہے اور ٹیوز ٹی کو یہاں پہ پنجاب کہ میں تو پنجاب میں اس وقت ہوں اور یہاں کے حالات بتا سکتی ہوں کہ وہ ایز آٹ کر رہے ہیں اور وہ بند کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت نہیں کھولنے دیں گے تو جو کنفیوزن ہے وہ ساری چیزیں کو خراب کر ہے وہاں پہ پرائیم منسٹر صاحب اپنی انا کی جو پرواز پہ ہر وقت رہتے ہیں وہ اپنی تقریر کر کے اور اٹھ کے چیز بتائیے گا مجھے بتائیں اس سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہو سکتا ہے جب ان کی ملک میں اتنی ایک وبا ایسی پیلی پنڈیمک آیا ہوا ہے جو زندگی اور موت کا سوال بنا ہوا ہے تو اس میں ان کا وہاں بیٹھنا ضروری تھا کہ نہیں پہلے دن سے اور تیک اپوزیشن آن بول مجھے یہ چیز تاشفیل مجھے ایک چیز بتائیے گا دو چیزیں ہیں جس کے اوپر جب سے الیکشنز ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آئی ہے آج کی تاریخ تک پرائم منسٹر اسیمبلی میں نہیں آتے اور اپوزیشن لیڈر اب نہیں آرہے ہوتے پہلے بھی وہ آؤٹ آف کنٹری تھے وہ نہیں آرہے تھے سو جب تک یہ دو حضرات نہیں آئیں گے حکومت نہیں چلے گی باقی چیزیں نہیں چلیں کیونکہ ہر دفعہ یہی انڈ آف ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ پرائم منسٹر کو نہیں بولنے دیا جاتا ادھر کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر کو اکنالج نہیں کیا جاتا ہم اس کہانی سے باہر نکل کے آگے کچھ چلیں گے جی میں اس میں منصور یہ کہنا چاہوں گی پہلے تھوڑا سمیں پیچھے سے آتی ہوں کہ ہر گورنمنٹ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ پہلے کرنے میں اسے کم نقصان ہے یا بعد میں کرنے میں اسے کم نقصان ہے جو پہلے کیا گیا اس میں بھی یہ چیزیں واضح کی گئیں کہ ہم کس طرح سے اپنے غریب لوگوں کا خیال رکھ سکتے مزید حکومت ان لوگوں کو جو بے روزگاری کی طرف چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی رکھتی ہے اس وقت اس وقت اس ٹائم کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ملک کے اندر ستر لیبورٹریز اس وقت قائم کی گئی ہیں تیرہ سے چودہ ہزار کے اوپر ہم ٹیسٹ کروا چکے جو کہ مزید آگے بڑھیں گے ہزار سے زیادہ آ چکے ہیں اس کنٹری کے اندر آگے کی سیچویشن کو کے اوپر قابو پانے کے لیے اور دوسری بات یہ آپ نے پوچھی کہ پی ایم کا پارلیمنٹ میں آنا یا نہ آنا دیکھیں میں یہ کہتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں اتنی سخت اور اس طرح کی سیچویشن میں میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا کوسٹن بنتا کوسٹن یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزیں یا وہ چیزیں امپلیمنٹ ہو رہی ہیں جن کی ضرورت ہے یا اس طرف سے کام ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور اس کے اوپر پی ایم کی نظر ہے یا نہیں ہے جب یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور پی ایم اپنا اکٹیولی اپنا رول ادا کر رہے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں تو وہ ایک بڑے پلیٹ فارم پہ بڑے فرنٹ پہ اس ملک کو سنبھال رہے ہیں اور بہت سی چیزیں وہ کر رہے ہیں ایس پوائنٹ کو نہ بھی اٹھائیں تو اس میں کوئی اتنا فرق پڑتا نہیں ہے پوائنٹ یہ بنتا ہے کہ اپوزیشن کی ریکوزیشن کے اوپر سیشن بھولایا گیا تھا جس میں سیشن سے ایک دن پہلے اوپوزیشن لیڈر کا لیٹر آتا ہے کہ جی میں نہیں آسکتا کیونکہ مجھے ڈاکٹر نے منع کر دیا جب وہ نہیں آسکتے انہیں ڈاکٹر نے منع کر دیا تو ہماری جو پارلیمنٹ کی سارٹ بنتی ہے تو باقی لوگوں کو آپ اس مشکل میں کیوں ڈالنے کے لیے سیشن بلا رہے ہیں تشفیر آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے مجھے ایک چیز بتائیں انہوں نے کہا ہے کہ جی بلکل پرائم منسٹر کہانا ضروری نہیں تھا وہ چیزیں مینج کر رہے ہیں وہ برادر پرسپیکٹیو پر کر رہے ہیں کیونکہ اپوزیشن لیڈر بدقسمتی کہلیں یا خوش قسمتی کہلیں یا بدقسمتی ہے ہماری کہ اس وقت وہ پرائم منسٹر بھی ہیں اور وہ ہیلت منسٹر بھی ہیں اور اپوزیشن جو ہے نا وہ اپوزیشن صرف شہباز شریف نہیں اپوزیشن میں وہاں ان کی تمام پارٹی بیٹھی ہے جماعت بیٹھی ہے وہاں پورے لوگ بیٹھے اور بس بھی چاہتے تھے کہ اس پہ ڈیویٹ ہو تو تمام لوگ آئے اور دیکھیں میں ایک بات یہاں کہوں گی کہ اگر ہم صحت پہ سیاست نہ کریں تو بہتر ہے کیونکہ منظور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے کلسوم نواز پہ بھی بڑی سیاست کر لی اور اس غریب کو مرنا پڑا پڑا کہ وہ بیمار تھی اور پھر میاں نواز شریف ہم نے بڑی سیاست کر لی اب شہباز شریف آنا چاہتے تھے لیکن یہ پارٹی کا فیصلہ تھا کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ کینسر پیشنٹس ڈائیویٹک پیشنٹس ہارٹ پیشنٹس ان کی جو صحت ہے وہ کمپرمائز ہے اور ان کو ڈاکٹرز ایڈوائز کرتے ہیں کہ وہ نہ کریں ان کو جب پارٹی نے کہا جی تمام پارٹی موجود ہے تو آپ کو نہیں لیکن دیکھیں پرائیم منسٹر نواز شریف پوری پرش رسلوبی کے ساتھ اپنے اسسسٹنس جو ان کے پولی تھے ایڈوائز کے ساتھ رن کر رہے تھے تو ان کو بڑی شکایتیں ہوتی تھیں اور بڑے شکوے تھے اور اس وقت اس سے زیادہ بڑی ایمرجنس اس ملک پہ پوری دنیا پہ جو وبا آئیو یہ اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی تو جی ہم اتنے ریشیو اگر آیا اچھا مجھے تھوڑا سا آگے چلنے دیجئے کا ٹھیک ہے شاہستہ جی آئے آئے گوٹ لوگ بھی تو لائے نا جو اس کو implement کریں تاشویم مجھے ایک چیز بتائیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وبا پھیل رہی ہے اکانومی کی بری حالت ہے آج 1% ڈسکاونٹ ریٹ مزید یہ میں خود بھی اس چیز کے حامی ہوں لیکن اس ساری سیچویشن سے اب نکلنے کے لیے جو سب سے بڑا سوال ہے کہ سٹرائٹیجی کیا آپ لوگ بنا رہے ہیں اب دیکھیں لاہور میں آپ کو اگزامپل دے رہا ہوں تین دن کے لیے لاہور لاکڈاؤن ہو گیا ابھی پرائیم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ لاکڈاؤن نہیں ہم کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم اس کو اٹیز کر رہے ہیں اور وہ پروونسز سے کہہ رہے ہیں پنجاب میں اسمان بزدار ساب ہیں اور کل یہاں پر سی سی پیو لاہور آپ سوچیں کہ لاکڈاؤن کا ناؤنس بھی کون کر رہے ہیں سی سی پیو لاہور مطبع it's not the responsibility of him it's the responsibility of somebody else but nevertheless کیا strategy do you have in mind جی دیکھیں جی اس کے اوپر پوری طرح سے obviously بنا کے تو کام کیا جاتا ہے یہ لگ ڈاؤن ہوتا ہے اور اٹیز آتا ہے اور پھر بند ہوتا ہے اس کے پیچھے بھی ایک strategy involve ہوتی ہے کہ جب لگ داؤن تھوڑا سا کھول کے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہماری عوام کس طرح رییکٹ کرتی ہے پہلے تو جی بات یہ جو انہوں نے تھوڑا سا یہ پوائنٹ کلیر کر دوں کہ جی پی ایم کا ہونا کتنا ضروری ہے میں نے یہ نہیں کہا کہ آگے فیوچر میں بھی اس طرح ہی چلتا رہے گا یا چلنا چاہیے ٹھیک میں نے صرف اتنی بات کی ہے کہ جب پی ایم ہیں وہ بڑے فرنٹ پی کیو کے چیزوں کو سنبھال رہے ہوتے ہیں اور اگر کبھی کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ کوئی کسی چیز کو اٹنڈ نہیں کر سکتے تو ایشو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پی ایم موجود ہیں یا نہیں ایشو یہ ہونا چاہیے کہ وہ چیزوں اس طرح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں اور ہیلتھ مینسٹر ہیلتھ ایڈوائزر موجود ہیں شاہستہ جی میں آتا ہوں آپ کے پاس فکر نہ کریں آتا ہوں آپ کے پاس جی تشوی ہمارے ہیلتھ مینسٹر موجود ایڈوائزر موجود ہیں اور بہت اچھی طرح سے کام کر رہے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ مطلب اس میں یہ بات ہے کہ اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ نواز شباز شریف صاحب اپوزیشن لیڈر ہیں لیکن اگر ان کی جگہ پوری پارٹی دوسری بیٹی ہے تو کیا ان کا آنا بہت ضروری ہے نہیں ہم نہیں کہتے نہیں ہم کسی کی صحت پر بات کرتے ہیں لیکن ہم یہ ضرور چاہتے ہیں کہ جو چیزیں آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کرتے ہیں دوسروں پہ بھی کر کے دیکھیں کہ اگر پی ایم کسی وجہ سے بزی ہیں یا آپ ملک کے کسی اور محاذ کو سنبھال رہے ہیں تو ان کی پوری پارٹی بھی ایسی ہے ٹھیک ہو گیا آپ کا پوائنٹ آگیا ہمارے ڈیپٹی پارلیمانی لیڈر سمجھ لیں اگر شاہ محمود قریشی صاحب وہاں پہ بیٹ بھی کر رہے ہیں بات انہوں نے ایک نیا سوالات کا انہوں نے شو کیا اور انہیں دس افراد کے نام پر کمپنیز تھی چالیس پچاس کروڑ پی انہوں کمپنیز میں جاتا تھا وہاں سے پارٹی فنڈ کے اندر جاتا تھا پارٹی فنڈ سے شہباز شریف صاحب کے اور بیگمات کے اکاؤنٹ میں جاتا تھا اس کے اوپر بیٹھے رہتے ہیں اگر ان کے پاس کوئی شواہد ہیں اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہیں تو وہ لے جائیں کوٹس میں لے جائیں نیب دیکھیں نیب کا اور ان کا گٹ جوڑ جو ہے وہ تو اب کسی سے چھپیوی بات ہے ہی نہیں دیکھیں یہ ڈائیورٹ کرتے ہیں آپ مجھے بتائیں جب کوئی بڑا ایشو آتا ہے آپ دیکھ لیجئے شہزاد اکبر صاحب نمودار ہوتے اور اپنی سرکس شروع کر دیتے ہیں آپ مجھے بتائیں یہ جو دوائیوں کا سکینڈل ہوا ہے جو انڈیا سے لائیف سیونگ کینسر ڈراغ آنا تھا اس کے گاب میں جو تمام دوائییں وہ عمران نیازی ایز ہیلتھ منسٹر کی کیونکہ شباز شریف صاحب کا نام آ رہا ہے تو دیکھیں شہزاد اکبر صاحب اگر دے رہے تو دنیا میں کہیں نہیں ہوتا کہ کوئی اس طرح بیٹھ کے کاغذ لہرائے کہ یہ کاغذ ہے اور یہ دیکھو ایسا کہیں نہیں ہوتا اگر 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 کوئر جو کوئر میں ان کے مانوورنگ ہو رہی ہے یہ انجینئرنگ ہو رہی ہے پولٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے تاشفین مجھے چیز بتائیے گا میڈیا کیا فورم ہے چارجز کو کرنے کے لئے یا کوٹ میں جانا چاہیے جس شہزاد پریویس کہہ رہی ہیں کہ جو بھی اللیگیشن ہیں آپ لوگ کوٹ میں لے کر جائیں کجا آپ میڈیا کی اوپر لے کر آئی وہ کچھ نہیں سمجھتے شہزاد اکبر کو آپ نے منسٹر فور انٹیریر بھی بنایا ہو ہے سٹیٹ منسٹر جی موانوورنگ جی مجھے ایسے بندے کو کچھ نہیں سمجھتے جو ان کے کیل پرانے کیس پکڑ کرے لیکن بات دراصل یہ ہے کہ ہم بات کرتے اداروں کی مضبوطی کی صرف اس کے علاوہ ہم اور کوئی بات نہیں کرتے جو بھی ادارے اس ملک میں ہیں جس کام کے لیے بنایا گئے ہیں ان کو پوری اتھارٹی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی پرفورمنس دے سکے اور وہ اس میں کو کوئی روک ٹوک نہ ہو اب جیسے نیپ کا ادارہ ہے اس میں جو بھی cases ہیں بات سنے پہ نیپ چیرمن کی ویڈیو کا پہلے کلیئر کرا دیں ٹھیک ہو گیا شاہستہ جی بلکل ٹھیک ہے اس میں جس قسم کے بھی cases ہیں وہ چاہے انہی کی حکومتوں کے دائر کردہ cases ہیں تاشوین سوری میرا جی آج کا ٹائم ختم ہو گیا تاشوین سفدر اور شاہستہ پریویز ملک جس وقت بریک سے واپس آتے ہیں تو ڈاکٹرز کا خیال ہے اور کیوں وہ لاکڈاؤن کے اتنے بزید ہیں اس پہ بات کرتے ہیں میرے ساتھ رہیے ناظرین میں نے اس پچھلے ایک ہفتے میں ایکسپرٹ سے کچھ سوال کی ہے میں نے ان سے پوچھا جی کیا کرونا کو لے کر جو پیک ہے وہ ختم ہو گئی ہے یا بھی چل رہی ہے اور کیا نمبر ہیں کیا جو ہم آئے کر رہی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا پریکوشنری میرز لیے بغیر ہم ان چیزوں کو مینج کر سکتے ہیں یہ ٹاپ ایکسپرٹ تھے پاکستان کے اور انٹرناشنل ان کا جو ویو پوائنٹ تھا کہ پیک is not over ہم step by step اس طرف جا رہی ہیں اور اگلے یہ بات میں کر رہا ہوں اب اس coming اگلے جو آٹھ دس دنوں میں ہیں ان میں پیک اور انہوں نے کہا جی precautionary measures لیے بغیر اگر کسی کا خیال ہے کہ کرونا وائرس اس دنیا سے ہم پاکستان کی بات نہیں کرے اس دنیا سے ختم ہو سکتا ہے تو یہ نہیں ہوگا ہمیں اپنی زندگی کو اب کرونا کے related گزار نہ پڑے گا سو ہمیں اس طرح پڑے گی پیشنٹ جن کے اوپر یہ ہے جو already کسی بیماری کے شکار ہیں وہ سب سے زیادہ اس پہ ہٹ ہو رہے ہیں اور یہ ایسی ڈزیز ہے جس کو اگر نہ منجز کیا گیا تو یہ spread بہت برے طریقے سے ہوگی اس پہ بات کریں گے ہم اپنے اس سیگمنٹ میں مجھے بھی جوائن کیا ہے ڈاکٹر فیصل چیما میں چیما نے آپ ڈائریکٹر آف ریسرچ ہیں ہیلتھ کیئر میں اسوسییٹ پروفیسر ہیں یونیورسٹی آف ہیوسٹن کالج آف میڈیسن میں ڈاکٹ ساب سب سے پہلے مجھے بتائیے گا اس پیک آور اور ایس یٹ ٹو کام جی اسلام علیکم انصور نہیں جی پیک ابھی بنیادی طور پر دنیا کے اندر اوورال دیکھا جائے تو ابھی یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں آپ نے جیسے شروع میں ذکر کیا ساڑھے چار ملین سے زیادہ پنٹالیس لاکھ سے زیادہ کیس پوری دنیا میں ہیں تین لاکھ سے زیادہ امواد ہو چکی ہیں مختلف جغرافی آئی علاقوں کے اندر پیک آ چکی ہیں اور کچھ جگوں پر پیک آنا باقی ہے اچھا یہ ہم اگر بات کریں کہ جو پیک ہیٹ سو وات نمبر آف کیجولٹیز وی آر آئنگ فور ہم اس کے اوپر کیا دیکھ رہی ہیں ایک تو یہ تھوڑا سا بتائیے گا اور گلوبل ٹرینڈز وید ریسپیکٹو پاکستان وہ کیا ہے جی تھوڑا سا اگر آپ شیئر کریں دیکھئے منصور اگر پاکستان کو عالمی وبا کے تناظر میں دیکھنا ہو تو ہمیں دنیا کی جو بتلتے جہانات ہیں ان پر ایک نظر ڈالنا ہوگی اگر آپ دیکھیں کہ جنوری سے لے کر میں تک جو دنیا کا گراف رہا ہے جیسے کہ سکرین پر نظر آرہا ہوگا اس کے اندر جیسے جیسے رنگ گہرا ہوتا چلا جا رہا ہے وہاں پہ کیسز کی تعداد بڑتی چلی جا رہی ہے پچھلی سکرین پہ ہاں جی یہ والی ٹھیک جی اور جیسا کہ آپ دیکھیں گے کہ پاکستان چائنہ کے بلکل ساتھ تھا مگر پاکستان کے اندر یہ کیسز بڑھنا فوری طور پر شروع نہیں ہوئے اس کا تک امباد کی تعداد ہے تو ہمیں اس کے اوپر کوئی ختمی رائے نہیں دے سکتے مگر یہ ہے کہ ہمارا فوکس اور ہمارا تمام فوکس اس وقت ہونا چاہیے ان کیسز کو کسی طریقے سے کم کرنے کے لیے جیسے کہ فلائٹننگ دکرف کہتے ہیں اس کے لیے اچھا اگر ہم بات کریں کہ ٹیسٹنگ اویلیبل ہو رہی ہے اس کی ٹائپس کیا ہیں اور اس کی ریلیبلیٹی کیونکہ سب سے بڑا ایشو جو پاکستان میں اگر میں بات کروں تو آتا ہے کہ جی ایک جو ہے میڈیکل کی جو پلیس ہے وہاں سے ٹیسٹ جب ہوتا ہے لیبارٹری سے وہ نیگٹیو آ جاتا ہے دوسری سے کرائیں پوزیٹیو آ جاتا ہے لوگ اس کنفیوزن میں بھی بہت زیادہ ہیں جی منصور دیکھیں کہ ٹیسٹ اس وقت بنیادی طور پر دو طرح کے ہیں ایک وہ ٹیسٹ جو کہ ایک بنیادی جنیٹک کمپننٹ کو یا جنیاتی خلیے کو لے کے اس کو لیب کے اندر دیکھا جاتا ہے اور وہ اسے پی سی آر کہتے ہیں وہ اس کی سنسیٹیوٹی اور سپیسیوٹی کافی زیادہ ہے نوے پچانوے فیصد سے زیادہ ہے دوسرے ٹیسٹ وہ ہیں جو کہ انٹیجن اور انٹی باڈی جسے سیرالوجی ٹیسٹ کہتا ہے وہ ہے ان کے اندر ایون دو کہ سپیسیوٹی اور سنسیٹیوٹی کم ہے مگر ان کے ان کا فائدہ یہ ہے کہ وہ بہت بہت ریپیڈ ٹیسٹ ہیں وہ دس پندرہ منٹ کے اندر اور مختلف ٹیسٹ کے اندر پانچ منٹ کے اندر ان کا ریزلٹ آ جاتا ہے تو اگر ان میں کیس پوزیٹیو ہو تو فوری طور پر آئیسولیشن کی جا سکتی ہے اگر آپ پر ملین پاپولیشن کے لیے دو سو سے کم ٹیسٹ ہیں پاکستان اور انڈیا کے اندر یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہوگا پاکستان اس گراف میں ہے ہی نہیں نہ انڈیا ہے تو اس لیے یہ چیز لازمی طور پر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کرنٹ ٹیسٹ جو کہ نہ صرف مہنگے ہیں پاکستان کے اندر ان ٹیسٹ کے لیے ٹیکنالوجی ڈیویلپ ہونی چاہیے تاکہ یہ ٹیسٹ سستید ہو سکیں اس وقت کئی سٹارٹ اپ کمپنیز ہیں جو ان کے اوپر کام کر رہے ہیں ٹیک ہے اچھا اگر ہم کریں کہ کرنٹ سٹیٹ آف ویکسینیشن ڈیویلپنٹ کیونکہ آج ہم نے دیکھا تھا پرائم منیسٹر بھی کہہ رہے تھے یو ایس کی کمپنی ہے اس کا پاکستان کے ساتھ ہو گیا ہے اور اس پہ بھی کومنٹ کیجے گا کہ ٹریٹمنٹ آپشنز کرنٹلی کون سی آویلیبل ہیں اور اس کا ہرائزن کے آئے جی کہاں پر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں جی منصور پہلے اگر ویکسینیشن کے پر نظر ڈالی جائے تو ویکسین ایک ایسا سلسلہ کار ہوتا ہے جس میں انسانی جسم کے مدافعاتی نظام کو مستحکم کیا جاتا ہے اس کے لیے جرسومہ یا وائرس سے ملتے جلتے کوئی پارٹیکلز اس لے کے مولیکوس لے کے انسانی جسم کے اندر ڈالے جاتے ہیں اور پھر انسانی جسم اس مطافعاتی نظام کے مطابقت سے اس کے حلاف انٹی بوڈیز ڈیویلپ کرتا ہے یہ ویکسین اس وقت کرنٹلی کم از کم ستر کمپنیاں ڈیویلپ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں مگر ایک بڑا پچیدہ پروسس ہے اس سلسلے کے اندر انہیں پہلے جانوروں پر اس کے بعد مختلف کلینکل ٹرائلز میں کام کرنا پڑتا ہے تو جو کرنٹ بیسٹ اسٹیمیٹس ہیں اس کے مطابق اگلے چھے ساتھ سے ساتھ مہینے کے اندر پہلی ویکسینیشن اویلیبل ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا جو امریکی کمپنی کا اور جو وزیراعظم نے ذکر کیا وہ اسے گلیٹ کی ایک رمدیسیور دوائی ہے یہ دوائی انٹی وائرل دوائی ہے اور جن ہسپتالوں میں ہمیں کام کرتا ہوں ان میں بھی ہمارے کچھ مریض اس کلینکل ٹرائل پہ گئے اس کے ریزلٹ سے معلوم یہ ہوا کہ کچھ ایون دو کہ اموات میں کمی نہیں آئی مگر کچھ لوگوں کی سیوریٹی کے اندر کمی آئی اور ان کا جو سٹیت ہسپتال کے اندر وہ ریڈیوس ہوا اس دوائی کو گلیٹ نے ایک بہت بڑا تاریخی فیصلہ کیا اور ابھی انہوں نے کہا کہ ہم اس پر ریالٹی نہیں لیں گے ایون دو کہ پیٹنٹ ان کے پاس ہے انہوں نے اسے ایک سو ستائیس ملکوں کے اندر ریالٹی فری کے لیے کھول دیا اور اس کے اندر پانچ کمپنیز کو سیلک کیا اور ان پانچ کمپنیز میں الحمدللہ پاکستان کے لیے ایک بڑی فہر کی بات ہے کہ فیروزستان سے ایک ایسی کمپنی ہے جو یہ دوائی بنائے گی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ انہوں نے ایک سو ستائیس ملکوں اس کے علاوہ تیسرا اس کا جو کرنٹ پاسیبل سلوشن ہے تھیرپی کا ٹریٹمنٹ کا وہ ہے کنولیسن پلازما یہ پلازما ایک ایسا شخص جس کو کہ کوویٹ ہو چکا ہو اور کرونا کی بیماری سے وہ صحت یاب ہو چکا ہو اس کے اندر مدافعاتی نظام مستحقم ہو چکا ہوتا ہے اس کے اندر جیسے بلڈ ڈونیشن کے لیے بلڈ نکالا جاتا ہے اور دوسرے انسان میں لگا جاتا ہے اس طریقے سے بلڈ میں سے پلازما نکالا جاتا ہے اور اس میں یہ انٹی باڈیز ہوتی ہیں اور یہ پلازما دوسرے انسان کو لگا دیا جاتا ہے جو کہ اس وقت سخت بری حالت میں ہو اور ان سے بہت زیادہ فائدے ہو رہے ہیں میں آپ کو چلتے چلتے نمبر بتاتا چلوں اس وقت گیارہ ہزار سے زیادہ مریض ہم لوگ نے امریکہ کے اندر پورے امریکہ کے اندر میو کلینک کا یہ پروسس تھا اس کے اندر یہ کانویلیسن پلازما کے اندر سہدیاب کو دیا گیا ہے تقریباً سوہ دو ہزار سے زیادہ فیزیشن اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اوکی اوکی اچھا اس کا مجھے ایک اور چیز بتائی گا کیونکہ میں تھوڑا سا پاکستان کے ریلیٹیڈ بات کروں گا یو ایس میں بھی یہی سیچویشن ایم شور آف دیٹ یہ جو لاکڈاؤن کے اوپر لینینسی کی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کنٹینیو کریں اس پریکٹس کو فور دی پریونشن دیر بھائی اوائیڈنگ اینڈ ایکسپونینشل سرج آف کووڈ نائنٹین کیسز اس کو آپ کس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہاں پر تو ٹو بی ویری آنس لوگ اس یہ لاکڈاؤن کے ورڈ کو سمجھنے کی ایس او پی نہیں ہے آداد پر نظر ڈالنا پڑے گی جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں اندر ذکر کیا تھا کہ پاکستان میں اس وقت سنتیس ہزار سے زیادہ کنفرم کیسیت ہو چکے ہیں میں آپ کو یہ بات بتاتا چلوں کہ پاکستان کے اندر ٹیس صرف دو سو ٹیس یا اس سے کم اپیلیبل ہیں ایک میلین پاپولیشن کے لیے تو یہ نمبر اس وقت کہیں زیادہ ہوگا یہ قوم کو آگاہ کرنا اس سے بہت ضروری ہے اگر آپ اس کرف پر اوپر دیکھیں گراف پر دیکھیں تو ییلو لائنز کے اندر جو ہے وہ کیسز کا ذکر ہے پاکستان کے اندر یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں ابھی جبکہ دنیا کے کچھ حصوں کے اندر یہ لوگ یہ کیسز فلائٹن یا کم ہونا شروع ہوئے ہیں تو اگر لینینسی ان لوکڈاؤن کی بات کریں تو اس کے اندر سوشل ریسپانسیبیلیٹی بہت زیادہ بڑھ جانی چاہیے ایون دو کہ حکومت کو اپنے نظام چلانے کے لیے اگر لکڈاؤن میں نرمی احتیاط برتنا پڑ رہی ہے تو لوگوں کو احتیاط برتنا ہوگی اور اس کے لیے ہر ایک انفرادی شخص کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ماسکس یا پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کے اوپر فوکس کرے وہ سوشل ڈسٹنسنگ یا ایک دوسروں سے فاصلے کے اوپر احتیاط کرے وہ ہاتھ دونے کے اوپر مکمل کاربند ہو اس کے علاوہ گھر سے باہر نکلنا ہو چاہے ریسٹرانٹ میں جانا ہو چاہے مارکٹ میں جانا ہو چاہے کوئی شاپنگ میں جانا ہو اور عید کا وقت آ رہا ہے تو ان کے اوپر بہت احتیاط کرنا ہوگی کم سے کم ایک سے دو میٹر فیصلہ رکھیں لوگوں سے اور مسجد میں جانا ہو تو اس کے لیے بھی احتیاط کریں بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس وقت ان چیزوں سے ایون دو کہ آخری عشرہ ہے ہم لوگ ایک اجتماعی ایک تقاف کسی صورتحال قائم کریں پاکستان کے اندر جس میں تمام لوگ گھروں میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کی کوشش کریں پوائنٹ یہ ہے منصور کہ حکومت کو اپنی مجبوریوں کے تحت لوگ ڈاؤن کے اندر نرمی برتنا پڑے گی معاشی اور دوسری ضروریات کے لیے مجھے سوری میں آپ کی بات کٹ رہو مجھے ایک چیز بتائی کہ آپ نے بالکل کہا ٹھیک ہے لوگ ڈاؤن میں یہ بھی بدر we can well relate to it کہ whatever you are saying it's a contagious disease so it will spread اگر ہم social distancing یا جو precautionary میرز پوری دنیا لے رہی ہے اور پاکستان بھی لے رہا ہے اب اگر ہم اس پہ comply ہی نہ کریں ایک چیز منع کی ہے کہ آپ لوگ باہر مت جائیں فضول کے اندر ٹائم باہر جا کے مت کریں families کو مت لے کر جائیں بچوں کو مت لے کر جائیں اگر ہم comply ہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا پھر کون سا موجزہ ہوگا جی دیکھئے یہ تو ہمارے اوپر ہے یہ ہم سب پہ اوپر responsibility ہے responsibility آئید ہوتی ہے ہر ایک فرد کے اوپر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر یہ facts change نہیں ہوں گے یہ contagious ہے اور اس کو روکنے کا ایک طریقہ جو ہم نے بتا دیئے دوائیاں وہ سب ہیں وہ طریقے جب آپ کو یہ contract ہو جاتا ہے اس سے پہلے prevention اس کا طریقہ اور prevention کے لیے یہ مناسب ہے کہ ہم اس طرح کے تمام احتیاطی تدازیر احتیاط کریں ڈاکٹر فیصل چیما thank you very much I am very grateful for your time ناظین ہمیں جوائن کیا تھا شاہستہ پرویز ملک صاحبہ نے تاشفین صفتہ نے at the end of the program یہ ہے کرونا کی situation پورے ملک کے اندر خدارہ 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 social distancing رکھیں اپنے بچوں کو مت لے کر پھریں بہار please یہ ہمارے پوری قوم کے لیے بہت سروری ہے thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور آزم کازی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ